اسلام علیکم جی پاکستان کے میچز بھی جاری ہیں مولڈ کپ کے میچز جاری ہیں پاکستان کے فارمل بھی ابھی نہیں کہا جا سکتا ابھی تو ٹیسٹ ریکٹر کامران اکمل صاحب وکٹ کے پر بیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران صاحب السلام علیکم وآلیکم سلام حافظ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے کامران صاحب اب آپ تجزیہ کر رہے ہیں نا کرکٹ کے تو وہ عمومی تو آپ پر فارمر ہو جاتا ہے بندہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ریٹائرمنٹ تو دو سال پہلے ہی لے لی ہوئی ہے کہنا چاہیے اس میں اچھا کامران صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان ٹیم کی کارکردی کو پھر انڈیا نے بھی اپنے تین دو میچز جیتی ہیں کوئی بہت سارا فرق آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری پاکستان اور انڈیا کے بالخصوص یہ دو چونکہ پاکستان کے لیے بڑا میچ انڈیا کی ہوتا ہے پاکستان ہارا بھی ہے دیکھیں سٹارٹ تو اچھا نہیں ہے ورلک اپ کا جیسا سوچا جا رہا تھا ویسا تو ہوا نہیں ہے اور بڑا بڑا دھچکہ لگایا یو ایسے کے خلاف سپیشلی چلیں انڈیا کی ٹیم نمبر وان ٹیم ہے ایک سیٹل ٹیم ہے ان کے ساتھ ہمیشہ پریشر والا میچ ہوتا ہے لیکن یو ایسے کے خلاف ایسی پرفارمنس ہونی ایک بری پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایسا نہ آپ سوچ سکتے تھے نہ میں سوچ سکتا تھا لیکن کیا کرے جب آپ تھوڑی دلیری کے ساتھ گیم پلائن اچھا نہ ہو تو پھر ریزلٹ ذرا الٹا آ جاتے ہیں جو سوچتے ہیں آپ کہ نہیں ہم جیتے ہوئے ہیں اس ٹیم سے بھی جیت جائیں گے انڈیا سے میند کرنی پڑے گی تو میرے خیال سے دونوں میچز میں ایک جیتے ہوئے میچ پاکستان ٹیم ہا رہی ہے اچھا یہ کافی ساری اطلاعات یا خبریں یا فوائیں بھی گردش میں ہیں کہ ٹیم متحد نہیں ہے کھلاڑیوں کے آپس میں کچھ دھڑے بندی ہے گروپنگ ہے اور کچھ زبان کی بنیاد پر بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ شاید کچھ خاص علاقے سے لوگ ہیں خاص شہر سے لوگ ہیں اس لیے شامل کیا جاتا ہے آپ ان سب صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا تشویش نہ آگا ہے پاکستان کی کرگٹ کے لیے دیکھیں میرا ماننا کہ کہیں سے بھی آئیں ہے تو پاکستان کے ٹیم ہے اگر ایک علاقے سے گیارہ کے گیارہ کے آپ بیس کے بیس لڑکے بھی بنتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں بننے چاہیے آگے جا کے تو یہی نام آئے گا نا پاکستان کی ٹیم ہے تمہارے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ چار بھائی کھیل رہے ہوں چاہے تین بھائی کھیل رہے ہوں تو اگر وہ اچھے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں تو کھیلنے چاہیے اور پنجابی کھیل رہا ہو پھان کھیل رہا ہو اردو 스�یکنگ کھیل رہا ہو کوئی بھی کھیل رہا ہو سندھی بلوچی تو ہے تو پاکستان نینہ تو پاکستان کی ٹیم ہے تو میرا نکھیال کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے لیں ایسی بات تو جہاں تک سپیکنگ کھیل رہا ہو کوئی بھی کھیل رہا ہو سندھی بلوچی تو ہے تو پاکستان نہیں نا تو پاکستان کی ٹیم ہے تو میرا نکھیال کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے نہ کرنی چاہیے ایسی بات تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں گروپ بازی کی ٹیم میں ہونسلی بتاؤں مجھے اتنا ہائیڈیا نہیں ہے اور گروپ بازی سے زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو دھلیری ہے نا وہ تھوڑی کم ہوگی ہے اور جو ایک جیسے کرکٹ لے کے جانی چاہیے جیسے مورڈن ڈے میں جیسے آپ چلے مورڈن ڈے یہاں پہ اس ورلڈ کپ میں آپ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ پچیز بری مشکل ہے اور ڈیفیکلٹ ہے پچیز بنی اتنا ایزی نہیں ہے لیکن آپ ون ٹونٹی ون تھرٹی اتنے رنز تو کر سکتے ہیں نا آپ ون سکسٹی بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ ون ٹونٹی بھی نہیں چیز کر رہے تو پرابلم تو دونوں طرف ہے تو میرے خیال سے یہ چیزیں سوچنے والی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ اس پاس میں جائیں زیادہ اچھا ہے کچھ لوگوں کے انگل اتنے تھے ٹیم بنانے میں کرکٹ کو لے کے چلنے میں وہ آج ریزلٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں جہاں تک گروپ بازی کی ہے وہ میرے خیال سے اگر پتہ نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے لگ نہیں رہا گروپ بازی نہیں ہے تھوڑا سا کونفیڈنس شیخ ہوا ہوا ہے اور ریسپونسبلیٹی لینے کی ضرورت ہے جو اس وقت ان لڑکوں میں نظر نہیں آ رہا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنی دلیری سے کرکٹ نہیں کھیل رہے بزدلی نظر آتی ہے یا کہیں کچھ ڈرے ڈرے ہیں خوف خوف میں بلکل ڈرے ہوئے ہیں ایک تو ڈرے ہوئے ہیں یہ ہے کہ پچی سے اتنی اچھی نہیں ہے سوٹے بل نہیں ہے جیسی ٹی ٹونٹی میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر جیت نہیں پا رہے اور پھر آپ کو پتہ تیاری اتنی اچھی نہیں ہوئی ٹیم سیلیکشن سے لے کے اس والی سیلیکشن سے نہیں آپ پیچھے میں پھر بات کروں گا جب ہم لوگ بات کرتے ہوتے تھے دوزار سترہ سے دوزار سولان سے کہ یہ ٹیم غلط طرف جا رہی ہے غلط طرف جا رہی ہے اس پہ ابھی کنٹرول کر لیں گے تو اچھا ہوگا لیکن آج اس کا ریزلٹ نظر آ گیا ہے اور اللہ کرے کہ چیرمن صاحب نے جو چیزیں دیکھی ہیں ہارٹ ٹور پہ ساتھ رہے ہیں ڈریسی روم میں بھی رہے ہیں ملیں بھی ہیں ان کو چیزوں کا پتہ چلا ہے جس سے بہتر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ اس میں لڑکوں کا نہ سوچیں یہ سوچیں کہ جو ٹیم کے لیے سوٹیبل ہے جو بہتر ہے وہ ڈیسی این لے اگر جیتے گی نہیں ٹیم تو فینس بہت دور چلے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ کانیڈا کے خلاف جو لوگ آئے ہیں بڑی بات ہے کہ دیکھیں پیشن ابھی بھی ہے ابھی بھی پیار ہے پاکستان کی کرکٹ سے اتنے بورے طریقے سے ہم مارک آ رہے ہیں پچھلی کافی عرصے سے اس ورلڈ کب میں پھر بھی لوگوں کا شو کہ اپنے پاکستان کے ساتھ پیار ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ پیار ہے تو وہ دیکھنے آئے ہیں سپورٹ کرنے آئے ہیں تو فینس ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر کرنی ڈیسی این بہتر لینے نو کمپرومائز اگر کوئی بہتر نہیں ہے ٹیم کے لیے جو نہیں سمجھ رہا جو پاکستان کو پہلے ایمی ایڈ نہیں دے رہا پلیس اس کو آپ کہیں تھینکیو ٹھیک ہے آپ کا جو دل کرتا ہے کھیلیں جب آپ کی ضرورت ہوگی جب آپ کا دل کرے گا فل ٹائم پاکستان کے لیے کھیلنا دھیان دینا پاکستان کی کرے گا ٹیم کی طرف تو ضرور آئیں ایک پروسس کے ساتھ جب آپ پروسس ختم کریں گے تو پھر نقصان ہوگا آپ کے سامنے ہی ہے آپ نے پروسس کی بات کیا اور ابھی آپ نے کہا کہ ٹیمیں جس طریقے سے بنتی رہی ہیں پاکستان میں اس کا بڑا نقصان ہوا ابھی ایک دو روز ہوئے ہیں عمر اکمل صاحب نے اپنی ایک فوٹو تصویر دو تصاویر انہوں نے پوسٹ کی ہیں ٹویٹ ایکس کیا انہوں نے کہ فیزیکل فٹنس کی حوالے سے اور میں نے پھر ان سے گفتو بھی کیا ان کا انٹریو بھی پبلش کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک اس وقت ان کا کوئی کم بیک ہو سکتا ہے دو تین ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں باسیت علی صاحب نے چند روز پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا سارے کا سارا میڈل آرڈر ایک طرف اور جو پاکستان کی یہ والی میڈل آرڈر ہے ایک طرف اور اکیلے عمر اکمل وہ صلاحیت میں وہ اکیلے ہیں وہ ان سب سے بہتر ہیں سوہیل تنویر جو کہ آپ کے ساتھ بھی کھیلے ہیں آل ڈراؤنڈر ہمارے انہوں نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا کہ ان کی بیٹنگ سکلز کے اوپر سلمان بڑ صاحب نے بھی گائے بگائے مختلف وقتوں میں یہ کہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھا وہ فاس بولرز کو جتنے ایزیلی وہ کھیلتے رہے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں کھیلتا تو یہ اس کی تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ایک پر منظر بیان کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب فیزیکل فٹرنس والا تو معاملہ ان کا ایک جگہ پر چلا جائے گا اب راستہ بنتا ہے واپس عمر کیسے آ سکتے ہیں کیونکہ سیزن جو کھیلا تھا پیٹنز ٹروفی میرا خیال ہے وہ اس میں پانچ سو سے زائد ان کے رنس سے ٹی ٹوینٹی میں شاید اتنا پرفارم نہیں کر پا ہے لیکن عمر یہ کہتے ہیں کہ جو قوانین ان کے لیے ہیں وہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہیں مجھے ریجن کی بھی ٹیم میں نہیں کھلایا جاتا مجھے گریٹ ٹو میں بھیل دیا جاتا ہے مجھے دو میچز پائر بٹھایا جاتا ہے میں عمران فرد کی ٹیم میں کھیل رہا ہوتا ہوں مجھے اجازہ میں اپنی ٹیم میں بلاتے ہیں میں وہاں پہ پرفارم کرتا ہوں تو میرا تو میرے لیے ایک چیز پوری کرتا ہوں تو دوسری کے طرح بات آ جاتی ہے یہ اس کا پس منظر سا ہے آپ کو لگتا ہے اس عمر میں عمر اکمل اب یہ بات بھی لو کہیں گے اگر ان کا کمبیک ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے حافظ جن کا آپ نے نام لیا وہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں آپ کو بتا جو کرکٹ کھیلا ہو وہ زیادہ دسکرائب کرسکتا ہر لڑکے کے مطلق ویڈاوڑ کوئی اینگل اور عمر کے مطلق میں پرسنلی یہ بولوں گا کہ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ کتنی زیادتی ہوئی پہلے میں اس کو ہی کہتا ہوتا تھا کہ آپ کا بھی فالڈ ہے آپ نے بھی غلطییں کی ہیں جو یہاں تک آئے ہیں وہ یہ ہی کہتا تھا کہ میری غلطی کیا ہے میں نے ٹریننگ پوری کرتا ہوں میڈاؤن سے میڈاؤن فیلڈن کرتا ہوں دو کو دو لیتا ہوں اپنی ہنڈر پرسنٹ دیتا ہوں اور آپ میچز اٹھا کے دیکھ لیں میں سارا سیزن بھی کھیلتا ہوں اور جس نمبر پہ ٹیم کرتی ہے میں اس نمبر پہ کھیلتا ہوں لیکن آج ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور کون فیلڈنگ میڈاؤن سے میڈاؤن کر رہا ہوتا ہے کون پورے اوبر فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے کیا سیلیکشن کا پروسس ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ اب کیا میں بولوں کہ اس وقت کے جو سیلیکٹر ٹیم مینجمنٹ اب ان کو فیٹنس نظر نہیں آتی جب یہ ٹیم اناؤنس کی گئی تھی اس وقت خیال نہیں آیا ان کو بولتے وقت کہ یہ کیا نام ہے کس ٹائپ کی ٹیم بنائی ہے کیا سوچ کے بنائی ہے دیکھیں عمر یا ابھی عمر کی جیسے بات کی جا رہی ہے آپ نے پوچھا تو مجھے خوشی ہوئی ہے کافی دیر میں عمر سے مل نہیں سکا وہ آپ کو پتا پاکستان سے باہر آ اور ڈومیسٹک میں بھی بیزی تھا ٹریننگ اس نے کی ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ ٹریننگ کر رہا ہے میند کر رہا ہے میں نے اس کو کہا تو اپنے انڈ پہ پوری چیزیں کر باقی کھلانا نہ کھلانا پی سی بی کا کام ہے سیلیکٹروں کا کام ہے لیکن جو چیزیں تمہارے میں کرے جا رہی ہیں تمہیں جس ویسے سائیڈ لائن کیا ہے آپ اس کو پہلے بہتر کر لو باقی پرفارمس ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے آپ کھیلو جو بھی میچ ملتے ہیں اب وہ کھیلا بھی ہے گری ٹو تک اس کو کھلایا فور ڈے تک اس کو باہر بٹھائی رکھا ٹی ٹونٹی اس کو ڈراؤپ کر دیا ٹھیک ہے نی پرفارمس ہوئی فور ڈے وہ کھیلا ہے آپ کے سامنے کتنے رنز ہے اس کے وہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے یہ رول ہے باقی لڑکوں کے لیے جو ان کے پسند کے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں ان کے لیے ڈمیسٹی کرکٹ کوئی کریٹیریا نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کوئی کریٹیریا نہیں ہے اس کا اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کریٹیریا ہوتا تو اس ٹیم میں کوئی چھ سات لڑکے نہ ہوتے پانچ چھ سال سے آپ نے کتنے لڑکوں کو موقع دیا ڈمیسٹی میں میڈر آرڈر بنانے کا آپ نے میڈر آرڈر ہر لڑکا کھلا لیے آپ نے پانچ پانچ اوپنر کھلا لیے لیکن اللہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ بھی ڈھیل دیتا جاتا ہے ایک دم پھر اسی کھیشتا ہے اللہ تو آپ کے سامنے آپ کسی کا برا سوچیں گے اللہ پھر آپ کو بھی دکھائے گا وہ چیزیں اللہ نہ کرے وہ ٹائم ان پہ آئے سٹرگل والا جو عمر اس پر سٹرگل کر رہا ہے اور جو عمر کے ساتھ کیا گیا جو الیگیشن لگا کے پہلے اس کو اعتماد میں لے کے جو کیس ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی غلطی اس کو سزا ملنی چاہیے جیسے باقی لڑکوں کو ملی ہے فیلیر ٹو رپورٹ ملنی چاہیے ہمیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں فیلیر ٹو رپورٹ ہوں وہ کہتے ہیں میں بتانے گیا تھا مجھے ملا کوئی نہیں ہے چلیں وہ نہ ملا ہو آپ ایک فوراں ایمیل بھی کر سکتے ہیں فیلیر ٹو رپورٹ جو ملے یا نہیں ملے حافظ جی سزا ملنی چاہیے میں خود کہتا ہوں ملی ہے نا نواز کو ملی ہے نا عرفان کو ملی ہے نا دوسرے لڑکوں کو کسی کو ویسی دیتے نا تین مہینے کی ساتھ ہافہ ملین یا ملین فائن کر دیتے جو ان کو کیا ان کو بھی میرے خیال سے اتنا نہیں کیا آپ کرتے آپ نے یہ کہا کہ کوئی آپ بندہ نہ لے کے آئیں ہم ویسے ہی سیٹل ڈاؤن کر لیں گے ہمیں استماد میں لے کے پانچ سال کا بین لگا دیا اس نے اس کے بعد انٹرنل نیشنل جا کے کیس کیا وہاں پہ وہ جیتا سالس کے عدالت میں گئے عالمی سالس کے عدالت وہاں پہ گیا اگر کوئی بندہ ایسا ہو تو وہاں پہ جا سکتا ہے کتنے ایک لڑکے گئے ہیں مجھے ایک بات بتائیں وہ صحیح تھا تو وہ گیا وہ کھیلنا چاہتا تھا وہ گیا لیکن پھر بھی اس نے وہ جیتا پھر وہ ریہاب جو ان کا وہ ڈلے کیا پی ایسل گزاری پھر کسی پلیئرز کی ویڈیو ریلیس کی پاکسن کرکٹ بورڈ نے اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں ان پلیئروں کی عمر کی کی ہے عمر نے وہ بھی کمپرمائز کیا ٹھیک ہے میں نے کرکٹ کھیلنی ہے بورڈ جو کہے گا وہ کرے کرے گا وہ کیا اس نے وہ ساری چیزیں پوری کر رہا ہے لیکن اب یہ چیزیں کرنی اس کی فٹنس کو لے کے پرفارمس کو لے کے ساری کرکٹ وہ کھیلنا چاہتا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو میرے خیال سہی آپ اتنا نہ جائیں آپ وہ پاکستان کیا ہے میں اگر بولتا ہوں اسامہ میر کے لیے یا میں اگر کہتا ہوں کہنا میں شاہ نواز دھانی کے لیے اگر میں بولتا ہوں احمد شہزاد کے لیے یا میں اگر بولتا ہوں کہ عثمان قادر یہ سارے یہ میرے بھائی تو نہیں ہیں پاکستان کے لڑکے ہیں نا محمد علی کا بھی آپ نے کہا تھا محمد علی کا میں نے کتنا بولا ہے اس لیے بولا ہے کہ پرفارمر آمیر جمال آمیر جمال آمیر جمال اس کا تو میرا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے صرف کیا گراؤنڈ میں مل لیکن پاکستان کہنا ہے تو اس لیے بولتے ہیں تو جو پاکستان کی ٹیم کے لیے بہتر ہو وہ بولتے ہیں لیکن عمر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے ہیں اب آپ مجھے بات بتائیں نا آپ نے زبردستی ہر چیز کھلائی گیا کسی نہ کسی کو سیٹل کرنے کوشش کی کہ یہ بندہ نہ آئے مجھے ایک بات بتائیں اچھا آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس لیے سب لوگوں کو کھلایا گیا کہ عمر ٹیم میں نہ آ سکے افکوس اور کیا ہے کبھی کوئی الیگیشن کبھی کوئی الیگیشن کبھی کوئی چیز آپ مجھے ایک بات بتا دے آف کی گرانڈ پرسنل لائف ہے سب کی اب ٹیم اتنی وہاں پہ گئی ہے میں تو نہیں بات کر سکتا ایک پرسنل لائف ہے میں تو کرکٹ کی حد تک بات کروں گا آپ کسی کی پرسنل لائف کو ایسے لے کے آئیں ہاں وہ کوئی نقصان کر رہا ہے پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے یا کیا نام ہے اس نے ٹیم میں جو ڈسپلن بنا ہوا ہے وہ خراب کر رہا ہے تو پھر آپ بات کریں یا پھر وہ پریکٹس پہ نہ آ رہا ہو ٹریننگ نہ کر رہا ہو میچ نہ کھیل رہا ہو ٹیم کے ساتھ ہو تو وائلیشن کوئی کرے پروٹو گول کی تو پھر بات کریں نا پھر کوئی ہے وہ ٹیم سے باہر کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اب آپ کسی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو وہ ڈیزرپ کرتا ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں کرتا ہوگا تو آپ کھلائیں گے تو پھر وہ تو زیادتی ہوگی تو میرے خیال سے عمر کے ساتھ جتنی پانچھے سال زیادتی ہوئی ہے میرے خیال سے کوئی اور کریکٹر ہوتا چھوڑ چھوڑ کے چلا جاتا باہر چلا جاتا جیسے ہمیں اتنی آفرز آئیں گیا امریکہ کون نہیں گیا مجھے ایک بات بتائیں کس کو نہیں آئی آفر مجھے ابھی تک آتی ہے آپ آئیں سب کچھ کریں گے لیکن میں کہتا ہوں نہیں اس پاکستان کے لیے میں کھیلا ہوں اس پاکستان نے مجھے عزت دی ہے جو کچھ بھی ہے میرا سارا کچھ اس پاکستان کے لیے عمر بھی یہی سوچتا ہے لیکن اس کو ویسے ٹریٹ کریں آپ نے ٹھیک ہے پانچ چھ سال اس کو رگڑا دے دیا جو اس کی آگئی کرکڑا پانچ چھ سال کی پانچ سال کی وہ خدایا اس کو ملنی چاہیے اگر وہ ڈیزر کرتا ہے آپ اینگل جو بھی آپ کے آپ سائٹ پہ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بھول جائے گا میں بھی بھول جاؤں گا کوئی بات نہیں کرے گا لیکن آپ ایک موقع تو دیں آپ ایک طرف کہتے ہیں پرفارمس نہیں ہے آپ اس نے پرفارمس دیئی ہے ایک طرف آپ بغیر ڈیمیسٹی کھیلے ہوئے پلیئروں کو لے آتے ہیں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے صرف عمر کے ساتھ نہیں باقی لڑکوں کے ساتھ بھی تو آپ یہ سوچنا چاہیے پاکسن کرکٹ بورڈ کو سیلیکشن کمیٹی کو کہ وہ اس میں اتنی ایبیلٹی ہے آپ کا دیکھیں پچیس میں جو چیمپیس ٹوفی ہو رہی ہے جو نیو سیلری آپ کو ہی پتا ہوگا وہ ففٹی آور نہیں ٹی ٹونٹی لے کے جا رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس ٹیم میں آپ کو سوائے بابرہ اور ازوان کے بیٹنگ میں کوئی بھی نہیں سیٹل کتنی ضرورت ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے سلمان علی آگا کی آپ کو کتنی ضرورت ہے عمر کی آپ کو کتنی ضرورت ہے عرفان نیازی کی مجھے ایک بات بتائیں اس کے بعد پھر آپ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پا جائے گا انڈیا اور سری لنکا میں چھبیس میں پھر ستائیس میں آپ کا ففٹی آور ورلڈ کپ ہے بیک ٹو بیک یہ ٹونٹی تو آپ یہ سوچیں کہ اس ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا اور کیا پروٹوکول ہوں گے آپ یہ سوچیں اور میرے خیال سے اگر وہ پورا اترتا ہے جیسے ان لڑکوں کو موقع دیئے ہیں نا بیس بیس میچ اس کو صرف تین چار میچیز دے دیں ایک سریز کھلا دیں نہیں کرے گا اس کو کہے تھینکیو جی اب آپ کا راستہ بلکل باندہ ہے پاکستان ٹیم میں آپ کو موقع دے دیا اس کے بعد آپ جائیں اپنی لائف انجوائے کرے لیک رکٹ کھیلے جو کرے اس نے لیک رکٹ تک کمپرومائز کیا پاکستان کے لیے بیک بیش کٹ کانٹرٹ اچھا ہوا تھا انڈیا ٹور تھا حفیز کی کپتانی میں دوزار بارہ تیرہ میں جو لاسٹ ہوا ہے نیکس ڈے اس کی فلائٹ تھی سیڈنی کی تو اس نے وہ کینسل کر دیا نہیں میرے لیے انڈیا کا ٹور کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے ایمپورٹنڈہ پی سی بی نے کہا تو اس نے کینسل کر دیا یہاں تک کی ہے سارا کچھ یہاں تک کی ہے اب ٹکٹیں لے کے پاکستان پہنچا تو ڈیمیسٹری کے میچز کھیلنے گئے ہیں ہم لوگ گئے ہیں یہ چیزیں ہیں اس کی پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے لیے کھیلا ہنڈرڈ میچ ون ڈیف سولہ ٹیسٹ میچ ورلڈ کپ وہ کھیلا دو تین ٹی ٹونٹی گئے پرفارمنس آپ دیکھ لیں سٹائی گریٹ دیکھ لیں تو آپ پھر ایسا سوچیں گے اس کے مطلق سارے تو پھر کیا کیا کرے گا وہ بجائے کامران صاحب لیکن ایک ایک ابھی کل میں نے ان سے بات کیا نا دو تین کل ہی ان کا پبلش بھی کیا انٹریو یہاں پہ ہم نے نشر کیا اس وہ یہ سارے لوگ تو آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ خود سیلیکشن کمیٹی کا حصہ رہے ہیں عمر کا یہ ماننا ہے کہ اس کو جانبوش کر پاکستان کی ٹیم سے نا دور رکھا گیا ہے لیکن آپ خود سیلیکشن پروسس کا حصہ رہے ہیں وہاب ریاض محمد یوسف عبدالرزا قصد شفیق اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو سیلیکشن کمیٹی میں آپ سب لوگ تو ساتھ کھیلے ہیں کیا کس چیز کی مطلب کپتان سے کبھی بات کیا میڈر آرڈر میں ہمارا مسئلہ ہے مطلب کھلا لے نا نہیں کپتان سے تو خیر اب اتنا محقہ نہیں ملا لیکن باقیوں سے جو بات ہوئی ہے سب پتا کیا ہے حافظی بس ففٹی ففٹی ہیں وہ کنفیوز ہیں کنفیوز ان کے لیے نہیں ہے جو سسٹم کا حصہ نہیں ہے نا ان کے لیے نہیں ہے جو سسٹم کا حصہ جو رگڑا کھاتے ہیں ڈیمیسٹیک میں ان کے لیے کنفیوز ہیں بس اب یہ چیز تو مرے خیال سے کہیں پہ بھی اچھی نہیں لگے گی مجھے ایک بات بتائیں تو اس لیے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بات تو کی ہے باقی سیلیکٹروں کو سوچنا چاہیے اس کو بلانا چاہیے اب وہ ٹریننگ جہاں پہ گیا ہوا ٹریننگ بھی کر رہا ہے فٹ بھی ہوا ہوا مزید آپ نے فٹ کرنا ہے آپ ایک ہوتا نا تھاپی دیتے ہیں پیمپرز کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو چلی آر آجا بہت ہوگی ہے آکیڈمی یہ ٹرینر ہے ان کے ساتھ ٹریننگ کر اور محمد یوسف ہے وہاں پہ بیٹنگ کوچھ ان کے ساتھ کام کر ڈیلی آکے گھنٹہ دو دو گھنٹے اپنی فیلڈنگ کر بیٹنگ کر اور ٹریننگ وہاں پہ جو ٹرینر ہے ان کے ساتھ کر ایک چیز تو کریں نا کھلانا نہ کھلانا بات کی بات ہے آپ اپنے اس لڑکے کو دیکھو تو سہی کہ آؤ یار جو بھی پاس میں ہوا ختم کریں آئیں پاکستان کے لیے ہے سارا کچھ پاکستان پہلے ہے باقی چیزیں باد میں ہیں یہاں پہ پاکستان باد میں ہیں جو باقی چیزیں وہ پہلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کا علمیہ اور آئی ڈانٹ نو کس چیز کا ڈار رہا عمر سے یہ ڈار رہا ہے کہ ان سب کو ایکسپوز کر دے گا وہ آئے گا تو مجھے ایک بات بتائیں آپ نے کتنے میڈر آرڈر کھلا لی ہیں کتنے کھلائے ہیں آپ نے انگلییں ختم ہو گئی ہیں بیٹھ میں نہیں ختم ہوئے میڈر آرڈر میں جتنے کھلا لی ہیں پچھلے پانچ چھ سالوں میں کوئی سیٹ سیٹ ٹو ہے آپ نے اپنے رانجے رازی کار لے ہیں نا ایک موقع انہوں بھی دے کے دیکھ لو اے پھر تانوں پتہ لگ جائے گا کوئی تین چار میچ انہوں دے دیو باقی انہیں تو اسی بائی بائی پنجی پنجی میائی دے رہے ہو انہوں ایک دے دیو ایک سیریز آؤ جی کرو کر کے دکھاؤ آپ کا یہ ماننا ہے کہ عرفان نیازی سلمان علی آگا آمیر جمال عمر اکمل یہ پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ چانواز دانی جیسے اس نے ایشیا کب کھیلا ہے اس کی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے فاس بولنگ میں زمان خان ٹی ٹونٹی میں ضرورت ہے آپ کی یہاں پہ آپ بدماشی چیک کریں کہ پہنچ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو کسمت کی بات وہ تو ٹھیک ہے یہاں پہ آٹومیٹک چوائیس ہے ہم لوگ صاف کہتے ہیں لڑکے ہم بیٹنگ آرڈر پہ خوش نہیں ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں بھائی پاکستان کے لیے کرنے جا رہے ہو چاہیے جو کچھ مرضی ہو عمر بولے تو اتنا ایشو یہاں پہ شکر میں یہ کرتا ہوں پہلے دو مائچ جو ہا رہے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہے تو سارا بلے مہم پر ڈال دینا تھا لیکن کامران صاحب چونتیس سال کے ہو گئے ہیں عمر اکمن آپ کو لگتا ہے کہ اور پھر وہ کیا محفظی چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے پاکستان کے لیے نہیں کھیلے دوہزار بیس میں میرا حال آخری مدفع سر لنکا کے ملہم مائچ گئے ہیں آفزی یہ وہ باتیں ہیں وہ باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جن جو میرے خیال سے ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں دوسری ٹیموں میں پلیئرز دیکھیں روئی شرما بھومرا ہارتک پانڈے وراد کولی خیر وراد کولی تو چالیس کبھی ہو جائے گا ایسا ہی ہوگا وہ تو ایک الگ ہی دنیا میں چیز آئی ہے نا اس جیسا کوئی نہیں بن سکتا مورڈن ڈے میں آنے والے ٹائم پہ بھی کوئی نہیں بن سکتا لیکن آپ اس کے مطلق ایسی اب یہ کمپین چلانی شروع کر دی ہے کمپین کیوں چل رہی ہے اب اس بات پہ آگے ہوں گے نا کہ ایج اتنی یہ وہ اب مجھے ایک بات بتائیں یہ کچھ سمیدار بندہ جو کرکٹ کو سمید ایسی باتیں کرے گا وارنر کی کیا ایج ہے ہیڈ کی کیا ایج ہے مچل سٹارک کتنی ایج کا ہے آپ یہی باتیں کر کر کے پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے اپنی کرکٹ کی تباہی کر دی ہے آپ اس کی ایفرٹ دیکھیں وہ کتنا وہ ہوا وہ منٹلی اپسٹ کہ وہ ہر چیز قربان کر رہا ہے ہر چیز اس نے اپنے کیس پہ لگا دی ہے جو اس نے اکٹھی کی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ اس پہ سمتی میں ترس کھا کے کھلا دیں اس کو وہ ڈیز اپ کرتا ہے وہ ڈیز اپ کرتا ہے میں نے میرے سامنے وہ بڑا ہو ہے کرکٹ کھیل دی ہے میرے سامنے اس نے ان ان بولڈروں کو پھینٹا دی ہے جو آج کا لو آج کا لندہ نا تب وکھیاں جو مار گیا انہوں نے دو دو سال ٹیمو بار کرتے ہیں انہوں نے پھینٹا دیتا ہے لیکن سر عمر بھی چونتی دو ہو گیا نا ہو سکتا ہے انہوں بھی مشکل ہوئے سر تسی کرکٹ کھلا نہیں ہے کہ دام کرو چونتی تسی چونتی نندہ مطلب ہے وہ انڈیا آلینڈ بھی کہہ دیا اسٹریلیا آلینڈ بھی کہہ دی ہے انگلینڈ آلینڈ بھی کہہ دی ہے بھئی چونتی آلینڈ کاڑ دیو یہ تو میرے خیال نا آفا جی میرے خیال نا تانوی آفا جی گل نہیں کرنی چاہیے تو اسی اپریشیٹ کرو کہ انہوں اساس ہویا انہیں میند کیتی ہے ان دن میں ان کی کماندنہ ٹریٹ کیتا جائے نا اچھا او تانو ستائیس ورلڈ کپ تک تانو ایسا ڈیلیور کر کے دے گا او چیز فیل کر کے دے گا جو تسی پانچ چھے سال تو لاب رہے ہو تسی انہوں ہی سائیڈ لائن کیتا ہے شاید تو تاڑی ریکووری کر دے باقی کرنہ اللہ یا جنہوں نے ٹیم بنایا سمجھتے ہیں کہ اس میں پوٹینشل ہے جو اس کی صلاحیت ہے اس سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ جیسے آپ ابھی چند دن پہلے بہت ساری بات ہو تاثب کی نظر اس سے نہ دیکھا جائے میرٹ پر دیکھا جائے یا پوٹینشل پر دیکھا جائے میرٹ پر پوٹینشل پر دیکھا جائے آفا جی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس سسٹم میں اس ٹیم میں کافی عرصے سے ان چیزوں کی ویعہ سے لڑکے کئی سائیڈ لائن ہوئے ہوئے ہیں ایک دم جس کی باری ہوتی ہے ایک دم سے کوئی چوتھے نمبر سے آکے ٹھک کرکے ٹیم میں آ جاتا ہے اور اس ٹیم میں اتنی کہ پریبلی میں نے دیکھا ہے جو باتیں ہوتی ہیں نا جو یاری دوستی کہا یہ سارا کوئی میرے سے کوئی نہیں چھپ سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جب سیلیکٹر تھا چار مہینے رہا ہوں اس میں میں نے پندرہ سال اس پاکستان کے لیے کھیلا ہے ڈریسی روم شیئر کیا ہے گریڈ پلیئروں کے ساتھ کھیلا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس منٹیلٹی کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ یہ ٹیم کھیلاتے ہیں کس لڑکے کو لے کے آتے ہیں وہاں تک نہ لے کے جائیں اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے جو ڈیزر کرتا اس کو کھلائیں آپ نے کئی پلیئروں کو بلا کے اکیڈمی میں رکھا ٹریننگ کروائی آپ نے سسٹم کا حصہ نہیں اوورسیز پی ایس ایل میں ریجسٹر ہوئے ہیں آپ نے کھلایا آپ کی نیشن ڈیوٹی چھوڑ کے لیک رکٹ گئے ہیں آپ نے کچھ کیا ان کو واپس لے کے آئے آمیر چار سال بعد کھیلا ہے انٹرنیشن اس وقت تو یہ باتیں نہیں کر رہے تھے اس کی ایج یہ ہوگی ہے چار سال وہ ٹیم سے باہر آئے آپ کی سسٹم کا کوئی حصہ نہیں آپ لے کے آئیں تو جب جیسے ان کو لے کے آئیں یہ تو بچارہ ساری ڈومیسٹک بھی کھیلتا پاکستان میں رہتا جاتا بھی نہیں باہر کھیلتا بھی نہیں ہے منہ کر دیتا یہ تو نانا کریں کہ آپ اس کے لیے ڈیفرنٹ رول بنا رہے ہیں باقیوں کے لیے ڈیفرنٹ رول ہے وہ تو میرے خیال سے اس کے لیے کیا کوئی بھی لڑکا ہو زیادتی اب ہم میں سب سے زیادہ بول رہا ہوں کہ اسامہ اور عمر جمال ہوتے تو ٹیم کا حال یہ نہیں ہونا ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ جو لے کے گئے ہیں جو لے کے گئے ہیں جو ایک سپینر لے کے گئے ہیں کیا اس کو ٹیسٹ کروایا میچ کوئی کس لیے لے کے گئے ہیں آپ انفیڈ بندے کھلا رہے ہیں یار کمپرومائز کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ کو وہ اساس محمد عصیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو عبرار تھے عبرار احمد ان کی جو سب سے پہلی سیلیکشن ہوئی تھی آہ کپتان اس کی سیلیکشن کے مخالف تھے تو اب اندازہ لگا لے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کپتان ہے پاکستان کے آپ پانچھے سال سے کپتان نہیں کر رہے ہیں لیکن انصاف کر رہے ہیں آپ آپ کسی سے بات تو کریں پوچھے تو صحیح بھلائیں تو صحیح سیلیکٹروں سے پوچھے بھائی یہ بندہ مجھے چاہیے اس کو ٹرین کرو ہمارے ٹائم پہ جتنے ہمارے ٹھیک ہے نہیں چاہیے کیسے کہہ سکتا مجھے ایک بات بتائیں نا یا ہم بھی بڑے کپتانوں کے ساتھ کھیلیں جو پسند ہوتا تھا جو نہیں تھوڑا سا فٹ ہوتا تھا کہتے تھے آؤ بھئی اکیڈمی میں ٹریننگ کرو یہ یہ پلان ہے تمہارا تو وہ لڑکے آتے تھے ایسے کپتان بننا چاہیے نا وہ تو جس نمبر پہ آپ کو اتنی پرابلم ہے وہ تو کھیلتا بھی اسی نمبر پہ ہے پانچ چھے پہ کہاں سے کہاں نمبر چلا جائے گا آپ پانچ اوپنرز کھلا رہے ہیں جو میڈر آرڈر ہے آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو نہیں کھلا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں یہ تو پاکستان کے لیے تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے بابر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اب مجھے ایک بات بتائیں بابر جتنا بڑا پلیئر ہے پانچ سال کپتان بنا صرف اسی وعے سے کپتانی پہ کریٹسائز کیا جاتا ہے کہ ٹیم کیا کھلائی ہے اڈیسین نہیں لے ہوا رہا کیونکہ اس نے ان لڑکوں کو سپورٹ کیا ہے جو میرے خیال سے اس کی کپتانی کو ٹاپ لیول پہ لے کے جانا چاہیے تھا اس نے ان لڑکوں کو سپورٹ کیا جو اس ٹاپ لیول جانے کی بجائے بلکل اس کی کپتانی کو باڑ کے رکھ دیا نیچے لے آئے ہیں نیچے لے آئے ہیں صرف اس وعے سے تھوڑا منٹلی تھوڑا بڑا سوچے بڑا دل کر کے سوچے یہ کوچ کپتان چیپ سیلیکٹر ان کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی ایگو مارنی پڑتی ہے سیک اوف پاکستان اس لیے یہ کام بڑا ضروری ہے تو ٹھیک ہے میرا کزن بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے لیکن ہم ایسے آنا چاہتے ہیں جیسے ہم لوگ جیسے ہم ڈیبیو میں آئے ہیں اپنی محنت کے ساتھ کسی ریلیشن کی وجہ سے نہیں آنا چاہتے ہیں اگر بات ایک دن بھی آپ بابر سے پوچھ لے بات کی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اپنی محنت پہ جو بھی ہے گرانڈ میں دیکھے آپ کے سامنے ہیں جیسے اس کو دوزار سترہ میں ٹریٹ کی ہے کس وعیہ سے واپس بھیجا یہاں پہ فٹنس ٹیسٹ لے کے وہاں سے واپس بھیجا آج وہی لڑکے جو اس ٹائم پہ تھے کوئی بولا کہ کیا فٹنس ہے انہی لڑکوں کو آپ ویڈاوڈ فٹنس ویڈاوڈ سب کچھ آپ ساتھ رکھ رہے ہیں دل دکھتا نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں مطلب آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آمیر کھیل سکتے ہیں اماد کھیل سکتے ہیں عثمان خان کھیل سکتے ہیں آزم خان کھیل سکتے ہیں تو پھر عمر اکمل کو بھی کھیلنا چاہیے عمر اکمل ان کی طرح نہیں میں کہہ رہا کھیلے وہ وہ ایک پروسس کے ساتھ کھیل رہا بھائی ان میں سے کون ڈمیسٹی کھیلتا چلیں آپ پانچوں میں پانچوں میں چھوڑیں آپ پورے پاکستان بابر سے لے کے باقی جتنے لڑکے کھیل رہے کون ڈمیسٹی کھیلتا افتخار کو نکال کے مجھے ایک سیلیکٹر ہے جناب اس ٹیم میں میں بات کر رہا ہوں جو فارق ہوتا ہے صرف ٹی ٹونٹی کھیلتا ہے وہ بھی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں نہ کوئی ونڈے کھیلتا ہے نہ کوئی فوڈے کھیلتا ہے تو حال آپ نے دیکھ لیا ٹیم کا کیا ہو گیا جو کھیلنا چاہتے ہیں شوق کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل قریب نہیں آنے دیتے یا پھر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تعلقات بہتر کریں وہ تو ہم ہمیں صرف سامنے عزت دینی آتی عزت لینی آتی ہے چپک نہ نہیں آتا ہم لوگوں کو مسئلہ یہ ہے یہ چیزیں رکاوٹ ہیں آپ کے شعال میں پھر اس کمب سے اف کورس وہ اپنا کھیلتا ملتا نہیں ہے اپنی لائف میں رہتا ہے کھیلتا ہے ٹریننگ کرتا ہے کلوب کے میچز کھیلتا ہے آف سیزن ہے ٹریننگ کرنے وہاں چلا گیا کھیل بھی رہا ہے ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے آف سیزن کی جو پاکستان میں جتنی گرمی پاڑ رہی ہے تو وہ کس لیے گیا اس لیے گیا ہے کہ پاکستان کے لیے میں نے کمبیک کرنا اپنی فٹنس لیول بہتر کرنا تو اس میں خوشی ہونی چاہیے سب کو جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں آنا چاہیے لیکن آئے گا تو وہ اسی صورت نیک پروٹو گولا جو یا وہ نہیں کر رہا پرفارمس ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے انٹرنیشنل پلیئر جس کی اتنی سرویس ہونا اس کے لیے اتنے بہت ہوتا ہے کسی ایک کرکٹ میں پرفارمس دینا کھیلنا پورا سیزن جو بھی میچ ہے جان نہیں چھڑا نہیں تو وہ تو کھیل رہا نا کلارک نے ایک دو سو کیا تھا دوزہ چار چار میں ڈراؤپ ہو گیا تھا ڈمیسٹک میں گیا ہے ایک میچ میں اس نے ڈراؤپ ہونے کے بعد دو سو کیا سو کیا تو ٹھک ٹیم میں واپس آ گیا ہے یہاں پہ رگڑا لگاتے ہیں جو نہیں پسند چار چار سال تین تین سال رگڑا لگاتے ہیں اپنی پسند کا ویڈاوڈ پرفارمس آجے گا ویڈاوڈ ڈمیسٹک سیزن سے آجے گا وہ آجے گا جو کہنا میں پاکستان کو کہے گا میں نے نہیں کھیلنا میں لیک رگڑ کھیلنے جا رہا ہوں ایسے لڑکے پسند ہیں پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے پھر ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے سینئر کہہ رہے ہیں کہ عمر کی بات کر رہے تھے کہ ڈمیسٹی کھیل لے بھائی وہ ڈمیسٹی کھیل رہا ہے آپ ٹچ میں نہیں ہیں ڈمیسٹی کے میچیز میں آپ کو نہیں پتا جیسے آپ نے عمر کی بات کی دوسروں کی بات کی ہے آپ ان کا کہہ سکتے ہیں عمر کے مطلب نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھیلتا نہیں ہے بلکہ ان کو خوشی سے یہ کہنا چاہیے کہ اچھی بات ہے وہ ڈمیسٹی کھیلہ فٹ بھی ہوا ہے اگر فٹنل فٹنل سے لیول اور میں تو نہیں جو بھی ہے اب مجبوراً اس کو دکھانا پڑا نا مسئلہ یہ ہے اب اس کا مطلب آخری سوال ہے ورلڈ کپ کے بعد اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی پرفارمنس بہت خراب ہو پور پاکستان بہتر کر جائے آنے والے دنوں میں جو دو میچز ہیں ہمارے حساب سے ہو جائیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے پاکستان ٹرکٹ کی بہتری کے لیے دیکھیں ٹیم میں تبدیلیاں بہتر ہونی ضروری ہے اس کے بعد ٹیم سے پہلے جو ہائی مینجمنٹ اینا جو چیئرمن صاحب نے بات کی ہے کہ بڑے لیول پہ سرجی ہونے والی ہے میرے خیال سے بہت کچھ بیچ میں آ جائے گا اگر وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے یہ آنگل لائکنگ ڈس لائکنگ ختم کریں جو کرتا ہے ٹھیک ہاں لڑکے کے اپنے ایشو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہمارے بھی ہوتے تھے ہمارے کپتانوں کے بھی ہوتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ تین تین سال چار چار سال ٹیم کے قریب نہیں لگنے دیتے تھے ہمم کرکٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے زیادہ زیادہ ایک دہجکہ دے دیتے تھے ایک میچ باہر بٹھا دیتے تھے یا ایک سیریز باہر بٹھا دیتے تھے کوئی سوچ سکتا ہے کہ انڈیا ٹور پہ شویب اکتر نہ جائے دوزار چار میں ہمم کوئی سوچ سکتا ہے مجھے ایک بات بتا ہے ورلڈ کلاس بولر تیز بولر انڈیا سے شورت ملی ان کو اور انڈیا ٹور پہ نہ جائے نہیں کہ اس کے بعد آئے ہیں انگلینڈ کے خلاف آئے ہیں ٹیم اڈ آگے رہا دی انہوں کو اچھا کامران صاحب کامران صاحب دو تین چیزیں چھوٹا چھوٹا کومنٹ کر دیں محمد حفیظ کہتے ہیں کہ آزم خان ذہنی طور پر بینر قوامی کرکٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس کام کے لیے ٹیم کو جو دوسرے کھلاڑی ہیں اگر وہ مطلب ہے کہ کریں گے دو منٹ پوری ٹیم دو کلومیٹر کا فاصلہ فاصلہ دس منٹ میں تیار کرے تو آزم خان بیس منٹ لیں گے اس کام کے لیے ہارے سروف یہ کہتے ہیں کہ سلجری والی بات جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا چیئرمن صاحب نے کوئی کی ہے تو ٹیم تو آہ انہوں نے میرا خلاق کہا کہ متحد ہے ٹھیک ہے اور نسیم شاہ نے کہا کہ ہم ایس ٹیم اچھا نہیں کھیلے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے تو یہ حفیظ صاحب نے جو آزم خان کی حوالے سے بات کی ہے دیکھیں یہ جب دوزار کون سا ٹور تھا جب ڈیبی ہوگا تھا انگلینڈ میں دوزار انیس بیس انیس بیس بیس میں گئے تھے میرا خلاقی کوویٹ میں گئی تھی دوزار بیس میں تو عمر کے ساتھ کیا حال کیا تھا دوزار سترہ میں ہمم دوزار سترہ میں کیا تھا نا سترہ چیمپنز شوفی امر کیا یو یو دو کلومیٹر یا ایک کلومیٹر جو بھی تھا کتنے منٹس میں ہوا تھا تھرٹی سیکنڈ یا مرگال سے پنتالیس سیکنڈ اوپر گیا تھا یہ ہوا تھا یا جو بھی ہے تو اب اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ چیزیں اس وقت روک جاتی جیسے عمر کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا تو ایسے ان سب کے ساتھ کیا جاتا دوسرے بھی اور بھی تھے صرف آزم نہیں کوئی اور بھی تھے تو آج یہ بات نہ کرنی پڑتی میرے خیال سے اور سب لڑکوں کے لیے جو بھی ہے میرے خیال سے ایک جیسا کریٹیریا بنانا چاہیے انیس بیس چل جاتا ہے بوس انیس بیس چل جاتا ہے دنیا کے ہر دنیا کے جو فٹنس لیول ہے وہ ہر لڑکے کے ڈیفرنٹ ہے ہم نے ایک جیسا ہی رکھا ہوا سب کے لیے اگر آزم خان بیس منٹ میں وہ کر رہا ہے تو اس کی باڈی دیکھیں نا کیسی ہے اس حساب سے اس کا فٹنس لیول ہونا چاہیے کیونکہ یہ پھر میں دوسری بات کروں گا وہ اچھی بات نہیں کرنی لیکن پھر میں یہی بولوں گا کہ ابھی بھی جو آئے ہیں دیکھیں سب سے بڑی ہے پرفارمس آپ نے موقع دیا دوزار انیس بیس میں نہیں ہوا ڈراؤپ ہوا گیا لی کرگڑ کھیلا یا نیشنل ٹی ٹونٹی کھیلا اس کے بعد کوئی کرگڑ نہیں کھیلا اس کے بعد پھر آپ نے ابھی نیوزلینڈ ٹور پہ ہم نے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے افغانستان سیریز میں بھی سلیکٹ کیا تھا نہیں کیا تو اس وقت ہی کہا دیتے تھینکیو وری مچ آپ جائنٹ ڈومیسٹک میں اور بہتر کریں اپنی پرفارمس اور فٹنس لیول تو اس کے بعد ہم سوچیں گے دیکھیں گے جب آپ لار پیار کے ساتھ یہ کریٹریہ سارا ختم کر دیں گے تو پھر آپ یہی بات ہوگی نا جب وہ لڑکا پرفارم نہیں کرے گا صرف اس لڑکے کی بات نہیں ہے ایک اوور اول آپ نقشہ کھینچیں نا صرف نقشہ دیکھیں صرف اس ٹور پہ نہ بات کریں آپ سائم ایوب بتائیں فخر کا حال دیکھ لیں ہاری سرو انفٹ ہونے کے بعد وہ کہہ رہا کہ میں اٹومیٹک چوائیس ہوں میں نے تو ہن نہیں تھا ایسا تو ہم نے کبھی پلیئروں کے موں سے نہیں سنا اپنے وقت میں اپنے سے پہلے بھی کپتان ہی کہہ سکتا ہے ایسی بات اپنے لیے لیکن کوئی پلیئر ایسے آکے کہہ دے کوئی پلیئر ایسے آکے کہہ دے کہ میرا بیٹنگ آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو نظر آ رہا نا کہ ایک گروپ بنا ہوئے جو دل میں آئے گا بات کہتے گا مجھے تو یہ ہرانہ ہے کہ پی سی بھی کیا کر رہا ہے مینجمنٹ کیا کر رہی ہے کوئی فائن نہیں ہے کوئی اکاؤنٹو بیلٹی نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عمر آجے گا تو یہ سارے بولنا شروع ہو جائیں گے اب کوئی نہیں بولے گا نہ کوئی ہمارے بڑے بولیں گے کیونکہ وہ بڑوں کے دوست ہیں اس لیے یہی چیز ہے نا تو اس لیے میری روکیسٹ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے چیئرمنٹ صاحب سے کپتان سے کوش سے جائے عمر ہو جائے کوئی بھی ہو آپ کسی لڑکے کے لیے ڈیفرنٹ کریٹیریہ نہ بنائیں ہر ہر لڑکے کو ایک جیسا ٹریٹ کریں دنیا میں ٹیمیں وہی کامیاب ہیں وہی بڑی بن رہی ہیں جو ایک جیسا ٹریٹ کرتی ہیں روئے شرما ہارتک پانڈیا پاکستان میں ہوتا نا تو ہارتک پانڈے کبھی بھی نہ جاتا ورلڈ کپ میں جو اس نے کیا آئی پیل میں ٹیم کی کپتان نہیں لی فارم بلکل نہیں ہے لیکن بڑا دل دیکھے روحیت کا یہ ہے ٹیم ور یہ ہے وہ اپنی انڈیا کے لیے سوچتے ہیں اپنے لیے نہیں سوچتے اپنی آسانی کے لیے نہیں سوچتے اپنی آسانی کے لیے سوچتے تو آج ان کے آٹھ ہٹھ نونو ہزار ٹی ٹونٹی میں رنز ہونے تھے وراد کولی کے روحیت کے بومرا کے دو سو آؤٹ ہونے تو وہ کھیلتے ہی نہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف وہ سوچتے ہیں کنٹری کا وہ سوچتے ہیں دوسرے لڑکوں کا تو آج ان کا بیک اپ بھی دیکھ لیں ٹیم بھی دیکھ لیں ان کا بھی نام دیکھیں اللہ نے ان کو اور کتنی عزت دے دی ہے صرف انی چیزوں کی ویسے تو ہم لوگ اپنی پھوپا میں ٹائم گزار رہے ہیں اس کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ کی رائے کہ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک پروسس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے اور جو خواہد اور ضوابط اور خوانین ہیں پاکستان ٹرکٹ کے لیے ان کو بلکل سب کے لیے ایک جیسا رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کسی کو پچیس مائچ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو باقی لوگوں کے بارے میں ویسے ہی سوچنا چاہیے عماد عامر اور عثمان اگر دوسرے کھلاڑی آسکتے ہیں تو پھر عمر اکمل کو بھی آپ کو کچھ عمر اکمل بھی ویسے نہیں آئے گا جیسے یہ آئے گا وہ ایک پروسس کے ساتھ آئے گا وہ ڈومیسٹی کھیل رہا ہے ساتھ یہ بھی بولیں عمر وہ چاہے رہا ہے پانچ سو رہے درانز یہ لڑکے وہ ہیں جو ایک سسٹم کے ساتھ بن رہے ہیں سلمان علی آگا پروسس کی ضرورت ہے اور آپ کے خیال میں میرٹ انشور ہونا چاہیے اگر میرٹ پر ٹیم بنائے جائے تو پاکستان دوہدار پچیس کی چیمپنز ٹروفی میں اور اس کے بعد بہتر پروفارمنس دے سکتا ہے تین ایونٹ بڑے ہیں تین بڑے ایونٹ ہے اور میرٹ کا قتل حام نہ کریں روکویسٹ بہت بہت شکریہ کامران صاحب اپنا بہت سا خیال رکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی آپ سے گفت کو رہیں گی بہت بہت شکریہ جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ پلیس چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کومنٹس آپ ضرور ڈال دیجئے گا اگر کامران صاحب سے آپ کچھ مزید پوچھنا چاہے اگر پھر آنے والے دنوں میں جب ان سے بات ہوگی تو آپ کے کومنٹس پر شامل کریں گے تینکیو کامران صاحب بہت شکریہ دی تمام دیکھنے والوں کو شکریہ دی اجازت دیجئے جی اللہ حافظ